ٹوبارٹیک سنگھ اسے بہت سمجھایا گیا کہ دیکھو اب ٹوبارٹیک سنگھ ہندوستان میں چلا گیا ہے اگر نہیں گیا تو اسے فوراں وہاں بھیج دیا جائے گا مگر وہ نامانا جب اس کو زبردستی دوسری طرف لے جانے کی کوشش کی گئی تو ادھر ایمان میں ایک جگہ اس انداز میں اپنی سوجی ہوئی ٹانگوں پر کھڑا ہوا جیسے اب اسے کوئی طاقت وہاں سے نہیں ہلا سکی گی آدمی چونکہ بے ضرر تھا اس لیے اس سے مزید زبردستی نہ کی گئی اس کو وہیں کھڑا رہنے دیا گیا اور تبادلے کا باقی کام ہوتا رہا سورت نکلنے سے پہلے ساکتو سامت بشن سنگھ کے حلق سے ایک فلک شگاف چیخ نکلی ادھر ادھر سے کوئی افسر دوڑے آئے اور دیکھا کہ وہ آدمی جو پندرہ برس تک دن رات اپنی ٹانگوں پر کھڑا رہا تھا ہندے مو لیٹا ہے ادھر خاردار تاروں کی پیچھے ہندوستان تھا ادھر ویسے ہی تاروں کی پیچھے پاکستان درمیان میں زمین کے اس ٹکڑے پر جس کا کوئی نام نہیں تھا اگر ہم وہ درد محسوس کرنے کی کوشش کریں گے جو ہمارے بڑوں پہ جو ہمارے اسلاف پہ جو مسیبتیں آئی تھی ادھر تم ادھر ہم یہ پاکستان وہ ہندوستان زمین کا ایک ٹکڑا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا تقسیم ہو گیا دھرم کے نام پہ جاتی کے نام پہ تقسیم ہو گیا پاک درتی والے ادھر رہ گئے اور جو نا پاک تھے وہ ادھر چلے گئے اس درد کو منٹو نے منٹو نے ٹھو بٹ ایک سنگھ کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ سرکارے تو ہم نے بدل دی تارے لگوا کے لکیرے کھینچ کے ہم نے سرحد بھی بانٹ دی لیکن آسمان نہیں بانٹ پائے آج ایک ہی آسمان کے تلے ہیں ہوا نہیں بانٹ پائے آج دلی کے دلی کی ہوایں جو ہے وہ لاہور میں آتی ہی رہتی ہیں اور آج بھی جو خطب منار اور منار پاکستان کے بیچ جو فضا ہے اس کو ہم چاہتے ہوئی بھی تقسیم نہیں کر پائے آج بھی چاند وہی ہے ہم نے ملک تقسیم کر دیے کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے پوری دنیا میں ہوتے ہیں تقسیم ہو جاتے ہیں ممالک تقسیم ہوتے ہیں اور بارڈرے آ جاتی ہے لیکن اس کے بعد بھی اپنی نفرت کو وہ جو آگ لگائی گئی تھی وہ جو نفرت پائدہ کی گئی تھی اسے ہم ختم نہیں کر پائے دیکھو نا کتنے سال ہو گئے ستر بات تہتر پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے چلے گئے ہیں وہ لوگ جو ہمیں تقسیم کر گئے ہیں لیکن آج ہم چار جنگیں لڑچوں کے ہیں وہ جنگیں جو ٹکلیر تھی اور روز جو ایل او سی پہ لوگ مرتے ہیں اس کی تو کیا کہوں گے کاؤنٹ نہیں ہے کتنی بار ادھر سے فائرنگ ہوتی ہے ادھر سے فائرنگ ہوتی ہے کہا جاتا ہے خبروں میں بتا دیا جاتا ہے کہ بھئی آج انڈین نے پاکستان کے بارڈر پہ یا پاکستان کے حدود میں یا پاکستان کے حضر انتظام کے شمیر پہ جو ہے وہ سیس فائر ویلیشن کی ہے ادھر بھی اسی طرح بتایا جاتا ہوگا مر جاتے ہیں ادھر والے کہتے ہیں ہمارے اتنے سینک جو ہے وہ شہید ہو گئے اور پاکستان کے اتنے سینک جو ہے وہ ہلاک ہو گئے اور ہم بھی اسی طرح کہہ دیتے ہیں بیچ میں کسی کی ماں کا بیٹا کسی بہن کا بھائی جو ہے وہ مر جاتا ہے اور ہم وہی بات ہے کہ چوبہ ٹیک سنگھ کا درد جو ہے وہ آج بھی محسوس کیا جا سکتا ہے جو چوبہ ٹیک سنگھ پہ گزری وہ آج بھی محسوس کیا جا سکتا ہے اگر سمجھ لے کی کوشش کی جائے یہ ہوائیں یہ پانی یہ سارا یہ وہاں زمین سے اگنے والے ٹھماتر سرخ ہوتے ہیں یہاں بھی سرخ ہوتے ہیں لیکن محسوس کے خون جو ہے شاید ہمارا سفید ہو گیا ہے کہ جب جب ہم اپنے مفادات کی خاطر چناؤ ہوتا ہے یا جو بھی اپنے سیاسی ہمارے ہمارے فائدوں کیلئے ہم کہتے تھے ہیں جنگ کریں گے دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں ستر بہتر سال ہو گئے اب کافی ہے اس درد کو سمجھئے جو ٹوبا ٹیکس سنکھا تھا جو منٹو نے سمجھانے کی کوشش کی جو منٹو نے حقیقت بتانے کی کوشش کی ہے اس سے سمجھئے ملک تو تقسیم ہو گیا ہے ہندوستان اب نہیں رہا ایک ہو بھی نہیں سکتا دو دیش ہیں ایٹمی طاقت ہیں دونوں اپنے غرور میں مست ہیں دونوں بڑے بڑے دیش ہیں لیکن اپنے آپ کو کم از کم وہ جو نفرت لگائی گئی ہے اس سے تو دور رکھئے کیا کریں گے پاکستانی ہو کر ہندوستان کے خلاف نفرت پال کے کیا کریں گے ہندوستانی ہو کر پاکستانی کے خلاف پاکستان کے خلاف بغض رکھے اپنے آپ کو اس آگ میں جلاتے رہیں گے دنیا کو کوئی پتہ نہیں چلتا رہی گا دنیا بہت بڑی ہے وہ آپ کے اس نفرت کیلئے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے آپ اپنے آپ کو تدبیف دیتے رہیں گے تو جہن جائے پاکستان دونوں طرف سے اگر ہم کچھ کم کر سکتے ہیں تو نفرتیں ہیں محبتیں باند سکتے ہیں اگر چاہیں تو باند سکتے ہیں ٹائل کرتے ہیں محبتیں باند سکتے ہیں محبتیں باند سکتے ہیں موسیقی